السلام علیکم ناظرین آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرتے ہیں جنہیں ناظرین پاکستان اسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ سریز سے پہلے پاکستان ٹیم کو بڑا دھجکا جیہاں ناظرین پاکستان ٹیم کے اہم ترین کھلاری پاکستان کے ٹیسٹ سکوار سے باہر ہو چکے ہیں وہ باہر کیوں ہیں ان کی کیا وجہاتی اور ان کی جگہ پر متبادل کے طور پر کینی کھلاریوں کو شامل کیا جارہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کے مکمل تفصیل کے ساتھ اگاہ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نعبیدہ ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل ایک ان کو بھی پیس کر دیں تاکہ آپ کیوں کرکٹ کے حوالے سے تمام تر اپ ڈیٹس و وقت پر ملتی رہیں تو ناظرین آپ نے نیچے کومنٹ سیشن میں یہ ضرور کومنٹ کہہ کے بتانا پہلا ٹیسٹ میں کونسی ٹیم وین کرے گی آپ کے اس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان یا پھر اسٹیڈیا نیچے کومنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ناظرین پاکستان اور اسٹیڈیا کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کے دو اہم کھلاری فہیم اچرف اور حسن علی پاکستان کے ٹیسٹ سکوار سے باہر ہو چکے ہیں جیہاں ناظرین انجری کے باعث دونوں کھلاریوں کو باہر کر دیا گیا ہے ناظرین آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ یہ بھی شیئر کرت جنہیں پاکستان اور اسٹیڈیا کے درمیان جو پہلا ٹیسٹ میچے چار سے آٹھ مارچ تک راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیا میں صبح دس بجے شروع ہوتا رہے گا ناظرین حسن علی اور فہیم اشرف کی جگہ پر پاکستان ٹیم کے ٹیسٹ سکوار میں کن دو کھلاریوں کو شامل کیا جا رہے ہیں ناظرین آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرتے ہیں حسن علی اور فہیم اشرف کی جگہ پر پاکستان ٹیم کے ٹیسٹ سکوار میں افتخار احمد اور محمد وسیم جونئر کو شامل کیا جا رہے ہیں نیک شیئر دکھ ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ انگیبان